تو کہانی کے شروع میں ہم ایک ہزار پچاس کا وقت دیتے ہیں جہاں کچھ وائیکنگز تقریباً اپنے بیس پہری جہازوں کے ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں یہاں آگر انہوں نے بہت سارے لوگوں سے لڑائی کی اور ایک خوفیہ جگہ جہاں خزانہ سونہ چاندی ہے اس کے بارے میں پوچھا اب ان لوگوں نے ان لوٹیروں کو اس جگہ کے بارے میں بتا دو دیا ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جگہ پر مت جاؤ مرنا بہت برا ہوگا پر ان لوٹیروں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی اور اس خوفیہ جگہ پر چلے گئے لیکن وہاں انہیں کوئی سونہ چاندی خزانہ تو نہیں ملا بس ایک ولف یعنی بھیڑیے کا چھوٹا سا بچہ ملا جس کے بعد وہ اس بھیڑیے کو اپنے جہاز میں ساتھ لے گئے پھر ہم ایک ہزار سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں اسی کہانی کی مین کریکٹر جس کا نام تھیلی تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی تب ہی تھیلی کے پاس اس کے دوست کا میسیج آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ پارٹی میں چلنے کا کہہ رہا تھا اب وہ اپنا بیگ لے کر اور اپنے ڈیڈ کی دزروں سے بچتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگتی ہے وہ انہیں صرف یہ کہتی ہے کہ رات کو میں گھر لے ٹاؤنگی اب یہی پارٹی میں اٹھ یڑکی جو ٹاؤن کے میر کی بیٹی تھی اسے اس بات سے جلن ہو رہی تھی کہ تھیلی اور اس کا دوست آپس میں اتنے قریب ہیں اور اس کے دوست کو سائٹ میں رجاتی ہے جہاں تھیلی بھی اس کی باتیں سن لیتی ہے اس کے دوست کو یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ہماری پارٹی میں باہر کی لڑکی کو کیوں بلایا اور اگر آگے سے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا کم از کم مجھے بتا دو دیتے یہ سن کر اسے کافی برا لگتا ہے اس لیے وہ یہاں سے جانو لگتی ہے پر اگلی پر اسے اس لڑکی یعنی میر کی بیٹی کی جلانے کی آوازیں آ رہی تھی اس لیے وہ جب چھٹ کرنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ لڑکی اور اس کا دوست نیچے گرے ہوئے ہیں ان کی حالت کافی خراب ہے کیونکہ وہ بہت زخمی تھے ہینی ان کے پاس جاتی ہے ان کی مدد کرنے وہ میر کی بیٹی کو سہارا دے کر اٹھاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے پھر اگلی ہی پر کوئی اس کے کندے پر بھی حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر گئی تھی اور یہ دیکھ وہ کافی خبر آ گئی تھی کہ میر کی بیٹی کو جھاڑیوں میں سے کوئی گسیٹ کرنے جا رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے بس ڈڑکی بچھا سے وہ چیکتے چلاتی رہتی ہے خیر اب اس حادثے والی جگہ پر پولیس بھی آ گئی تھی جن میں تھیلی کی مام بھی شامل تھی کیونکہ اصل میں وہ ایک پولیس آفیسری تھی ان کا ساتھی پولیس آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ یہاں ان پر جس میں کسی نے حملہ کیا وہ میر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں اس کے ساتھ یہاں ایک لڑکی بھی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے اسی لیے تمہیں جا کر اسے اس بارے میں پوچھ رہا ہوگا کیونکہ وہ ہی تمہیں بتا سکتی ہے بھی سن کر اس کی مام کافی ڈڑ گئی تھی اور فوراں اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے اس کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا کیا تمہیں کئی چوٹ لگی ہے جس پر وہ کہتی ہے نہیں مام یہ میرا خون نہیں میر کی بیٹی کا ہے جو میرے اوپر تب لگ گیا جب میں اسے سنبھال رہی تھی بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے میرے کندے پر پھر تلاشی لینے پر انہیں وہاں میر کی بیٹی کا فون ملتا ہے ساتھی پیڑ پر تھیلی کی مام کو ایک بڑا سا ناخون بھی مل جاتا ہے جو کسی خطرناک جنگلی جانور کا لگ رہا تھا اب کچھ دیر کے بعد تھیلی کی آنگ کھلچاتی ہے جہاں وہ اپنے سامنے اپنی مام کو پاتی ہے وہ تھیلی سے پوچھ رہی تھی کہ اب بتاؤ مجھے کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو اب یہاں وہ دھیری دھیرے اپنی مام کو ساری بات بتا دیتی ہے اچانک میر کے بیٹی کی چنلانے کے واز آئی اور جب میں وہاں گئی تو دونوں ہی زکمی تھے پر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان پر حملہ کس نہیں کیا کیونکہ وہاں اندھیرہ کافی تھا تو میں نہیں دیکھ پائی یہاں ہم ایک بڑی عجیب چیز دیکھتے ہیں یہ تھیلی کی دونوں آنکھوں کا رنگ بھی اب بدل گیا تھا مطلب ایک آنکھ کا رنگ کوئی اور اور دوسری آنکھ کا رنگ کوئی اور تھا خیر اس کے بعد پولیس آفیسر ان سارے بچوں کے پیان لیتے ہیں جو کل رات اس پارٹی میں آئے تھے پر انہیں بچوں سے خاص چاندکاری نہیں ملتی اور تو اور میر کے بیٹے کی لاش بھی وہ نہیں ملی تھی رات کو تھیلی کی مام اس ناکھون کے بارے میں سرچ کر رہی تھی جو انہیں جنگل میں پیر سے ملا تھا جہاں وہ ناکھون بھیڑیے کے ناکھون سے میچ ہو جاتا ہے اسی لئے وہ کال کر کے اپنے ساتھی پولیس آفیسر کو کہتی ہیں کہ یہ ناکھون بھیڑیے کیا ہے اب اگری صبح تھیلی کی مام کے پاس پولیس آفیسر کی کال آتی ہے جو بتاتا ہے کہ میر کے بیٹے کی لاش مل گئی ہے اور جب یہ بات تھیلی سنتی ہے تو کافی گبرا گئی تھی کیونکہ جب سے یہ حادثہ ہوا تھا اس کا خود پر قابو نہیں تھا وہ ہر وقت دیری سہمی رہنے لگی تھی پھر جب اس کے مام میر کے بیٹے کی لاش کو دیکھنے جاتی ہیں تو اس کی حالت کافی خراب تھی جو اس کی لاش کو چیک کر رہی تھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کی لاش کو کافی دور تک گھسیٹا گیا تھا ساتھی اس کے جسم سے بہت سارے ماس کے ٹکڑے گائب ہیں گلے پر بھی کافی گہرا پیٹ کا نشان ہے پھر جب تھیلی کی مام باہر آتی ہیں تو وہاں اس لڑکے کی مام بھی تھی جو اندر جا کر اسے دیکھنے کی عزید کر رہی تھی پر تھیلی کی مام انہیں اندر جانے نہیں دیتی کیونکہ اس کی لاش کی حالت ظاہر ہے اتنی خراب تھی تو وہ نہیں دیکھ پائیں گی اب تھیلی دوبارہ سے حادثے والی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اسے کچھ عجیب ہو رہا تھا وہ وہاں اسی لڑکی میر کی بیٹی کو دیکھتی ہے پر اصل میں یہ کوئی سچ نہیں تھا وہ بس ہیلوسنیشن کر رہی تھی مطلب کہ اسے وہ جیسے نظر آ رہی تھی جو حقیقت میں نہیں تھی ادھر پولیس ویشن میں ایک بڑا آدمی آتا ہے جو تھیلی کی مام سے ملتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کیس کے لیے جانکاری تھی وہ بتاتا ہے کہ جس میں اس لڑکے کمارا ہے جس کو آپ ٹھون رہے ہیں وہ کوئی عام ولف نہیں بلکہ ویر ولف ہے یعنی آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا جو صرف ایک خاص وقت میں یہ بیڑیا بنتا ہے جو پورے چاند کی رات ہوتی ہے اور وہ ویر ولف انسان کے خون کا پیاسا ہے اور یہ سلسلہ تب تب چلتا رہے گا جب تب کہ اس نسل کے آخری ولف کو نہ مار دیا جائے وہ سب کو ختم کر دے گا جس ان تھیلی کی مام اسے چھپ کروا دیتی ہیں کیونکہ ان کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں ایک لڑکے کی موت ہوئی ہے وہ بھی کافی برہمی سے اور تمہیں یہ پرانی منگھڑک کہانیاں سنانے کی پڑی ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا تھا کہ میری باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا یہ کہنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے پر جاتے ہوئے وہ تھیلی کی مام سے کہتا ہے کہ جب تمہیں میری باتوں پر یقین آجائے تو مجھ سے ملنے آجانا ساتھی وہ انہیں ایک سلور گن کی گولی دیتا ہے کہتا ہے کہ جسے تم مارنا چاہتی ہو یعنی وہ ویر ولف وہ صرف اسی گولی سے ملے گا باقی گولیاں اس پر اثر نہیں کریں تھی چاہتے چاہتے وہ اس کے کوٹ میں سلور گولیوں کی ایک ڈگڑی پر ڈال دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک گولی کو تھیلی کی مام اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے اب تھیلی کا وہی دوست اس سے دوبارہ ملتا ہے جس نے اسے پارٹے میں بلایا تھا کہتا ہے کہ ایم سو سوری سب میری بچہ سے ہوا ہے اگر میں ہی تمہیں وہاں نہ بولاتا تو تم ان سب چیزوں میں نہ پڑتی جو سن کر تھیلی اسے سمجھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی کلتی نہیں ہے بارہ حال ہوا گلتی ہے جس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے وہ جب جا رہی تھی تو باہر اسے میر کی بیٹی کی دوست روپ لیتی ہیں کہتے ہیں کہ کیا جو باہر والے لوگ باتی کر رہے ہیں وہ سچ ہے یعنی تم اسے بچا سکتی تھی پر جان بوجھ کر نہیں بچایا تم نے اس کی وقت نہیں کی بس دربو کائر لوگوں کی طرح تم چلاتی رہی یہ ساری باتیں سن کر اسے بہت برا لگتا ہے وہ گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے گھر آ کر روتے ہوئے شیشے میں اپنے کندے پر زخم دیکھتی ہے کیونکہ وہ دن پہ دن حراب ہوتا جا رہا تھا تب اسے پریشان دیکھ اس کی مام اس سے بات کرنے آتی ہے پر وہ اسے بات کرنا نہیں چاہتی تھی پھر رات کو جب تھیلی سوتی ہے تو اسے عجیب طرح کا سکنا آتا ہے جیسے وہ تیر رہی ہے پر پانی میں نہیں ہی مون میں جس پچھا سے وہ چوم کر نین سے جاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جسے میر کی بیٹی کی لاش کو چیک کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اسے ناخون کا وہی ٹکڑا بھی دکھایا جاتا ہے جس سے وہ اب کنسام کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ٹکڑا سچ میں ولف کائی ہے جس کے بعد تھیلی کی موم اپنے ساتھیوں اور کچھ شکاریوں کے ساتھ جنگل میں جاتی ہیں تاکہ اس ولف کو پکڑا جا سکے چاہت جنگل میں انہیں ایک اور لاش ملتی ہے جس کا سری نہیں تھا کافی بری حالت تھی اس کی تو وہ اس لاش کی تلاشی لینے لگتے ہیں پھر شکاریوں کو وہی چھوڑ کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں تھوڑی دور چلنے پر انہیں وہاں ایک کیو گار دکھائی دیتا ہے تب ہمت کر کے تھیلی کی موم اس کے اندر جاتی ہیں اندر آنے پر انہیں وہاں ایک کھائی دکھتی ہے جہاں کافی اندھیرہ تھا اس کے اندر جانے کی ایک سیڑی لگی ہوئی تھی تب وہ جلزے ہی سیڑی کے ذریعے نیچے اترنے لگتی ہیں تو تب ہی اچانک اس کا بیٹ پیسل جاتا ہے اور وہ سیدھا نیچے اتر کرتی ہیں ادھر جب وہ شکاری لاجلے پاس تھی تو تب ہی انہیں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اس ٹیم نے بھی سن لی تھی اور وہ جلدی سے تھیلی کی موم کو اوپر آنے کا کہتی ہیں تب وہ ٹیم گنز لے کر وہاں جاتی ہے اسے مارنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ولفی ان سب پر حملہ کر کے باری باری بے رحمی سے مار کر کھا جاتا ہے اور ہم بس وہاں خون ہی دیکھ پاتے ہیں اب تھیلی کی موم جب سیلوں سے اوپر آ رہی تھی تو تب ہی وہی ولف ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کا سائز کافی بڑا تھا کافی خون ہار لگ رہا تھا اسے دیکھ پھیلے کی موم کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اب جیسے ہی ولف ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ نیچے جا کر کرتی ہیں جسے ان کی بازو پر چوٹ لگ جاتی ہے اب تب ہی ولف بھی نیچے آ گیا تھا تب اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر وہ لگا تار اس پر گولیاں چلاتی ہیں پر ان گولیوں کا ولف پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ تو لگا تار آگے بڑھتا جا رہا تھا جس بیچ ان کی ساری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ خبر آ گئی تھی اور جلدی سے اپنی جیب پر ہار ڈالتی ہیں تب انہیں وہ سلور گولی ملچا دی ہے جسے وہ ولف پر چلا دیتی ہیں اور وہ وہی پر ڈھیر ہو کر گر جاتا ہے پھر اگلے سین میں تھیلی کی موم کی آنکھ ایک ہسپٹر میں کھلتی ہے وہ بلکل ٹھیک تھی پر ان کا ساتھی کھوموں میں جا چکا تھا اور ان کی ٹیم کے بہت ساری لوگ بھی مر گئے تھے اُدھر کارج میں تھیلی کے ساتھ اجیب ہو گریب ہو رہا تھا جیسے کہ اسے ہلکی سے ہلکی باریک آواز بھی سنائی دی رہی تھی جس سے وہ کافی تنگ آ گئی تھی اس لیے وہ فوش رو میں چلی جاتی ہے جہاں اسے میر کی پیٹی دکتی ہے جو رو رہی تھی یہ دیکھ تھیلی اب اور پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس کی ہیلوسنیشنز بڑھتی ہی جا رہی تھی تھیلی کو بھی خوش آ گئی تھی تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی تب وہ اسے کہتی ہے کہ میری طبیعت پیٹ نہیں بہت نیند آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں مہینوں سے نہیں سوئی اتنا کہہ کر وہ وہی پر سو جاتی ہے اُدھر ڈاکٹر وولف کی لاش کو چیک کر رہا تھا جس سے اسے بہت زاری چانکاری ملتی ہے اور وہ تھیلی کی موم کو بتا گا ہے کہ جتنی بھی گولیاں آپ نے اس وولف کو ماری ہیں ان سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ایک صرف گولی ایسی ہے جس سے اس کی موت ہوئی اور وہ گولی تھی سلور کی گولی اب یہ گولی وہی تھی جو بڑے آگ میں نے پھیلی کی موم کو دی تھی یہ گولی اتنی مضبوط تھی کہ وولف کے جسم میں کافی بڑا چھیت بنا دیا تھا یہ ساری باتیں سن کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہیں اور فوراً اس ڈاکٹر کے ساتھ اس بڑے آدمی سے ملے جاتی ہیں اور اسے سب کچھ بتانے کا کہتی ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ جس وولف کو تم نے مارا ہے میں اسے پچھلے کافی عرصے سے ڈھوٹ رہا ہوں یہ ایک کافی پرانے وقت کا وولف ہے اصل میں یہ انسانوں نے جانوروں کی شکلوں کو پانے کے لیے انسانوں پر ایکسپیریمنٹ تو جربے کیے تھے جن کا نتیجہ یہ نکلا مطلب وہ ساری انسان ویر وولف بن گئے اور یہ سلسلہ تب تب چلتا رہے گا جب تک کہ اس نسل کی آخری وولف کو نہ مار دیا جائے اور ان کی نسل ایسے بڑتی ہے کہ وہ وولف جسے بھی کارتا ہے وہ انسان بھی وولف بن جاتا ہے دوسری طرف ہم تھیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ تھی جو اس سے کالیج کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہیں اس دن اچانک کیا ہوا تھا جب تم فوش رو میں چلی گئی تھی تب وہ کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے کچھ وقت سے میں اپنے اندر کافی عجیب چیزیں محسوس کر رہی ہوں اب تب ہی اس کے دوست کے پاس اس کی ڈیٹ کی کال آ جاتی ہے وہ فون سننے چلا جاتا ہے تو تھیلی اکیلی تھی جہاں اس کی نظر چاند پر پڑتی ہے جو پورا چاند تھا یعنی کہ اسی رات انسان ویئر وولف بھیڑیا بنتا ہے اور پھر تب ہی اچانک اسے کچھ ہونے لگتا ہے وہ اپنے جسم میں عجیب طرح کے بدلاؤں محسوس کر رہی تھی جس کے بعد وہ بھی وولف میں بدل جاتی ہے کچھ دیر کے بعد جب اس کا دوست واپس آ کر اسے ڈھونٹا ہے تو وہ اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور جان سے مار کر اسے کھا جاتی ہے اگلی صبح جو پھیلی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مون میں نیدت پتی اور تو اور اس کے موں میں اپنے دوست کی انگلی بھی نکلتی ہے وہ پھر آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کا چیرات اسی جانور جیسا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کل رات میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا تو اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے اب وہ اپنا موڈھک کر خادسے والی جگہ پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست اب مر چکا تھا یہ دیکھ کر اسے دکھ تو ہوتا ہے پر اب وہ یہ فیضہ کرتی ہے کہ مجھے ان سب لوگوں سے دور چلے جانا چاہیے اس حالت میں وہ اپنی فیبلی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تو اسی لیے جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ ایک بس میں چڑھ جاتی ہے بس میں بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ سیبت دیکھتی ہی دیکھتی اب وہ پوری طرح ولف میں پتہ جاتی ہے اس کی ڈراؤنی آوازیں سن کر ہر کوئی اسے دیکھنے آتا ہے تب وہ بہت سارے لوگوں پر حملہ کر کے پر یہ بے رہمی سے انہیں مار دیتی ہے جس سے گاڑی کا بھی ایکسیڈٹ ہو جاتا ہے پھر اس بارے میں جیسے ہی اس کی مام کو خبر ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ فوراں اس بس میں چلی چاہتی ہے چھان بین کرنے کے لیے جس طرح انہیں وہاں تھیلی کا لاکر مل جاتا ہے جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نیا ولف کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی تھیلی ہے وہ اس بارے میں ڈاکٹر کو بھی بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جلدی اسے ڈھوڑنا ہوگا اس کے بعد ہم تھیلی کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں اس کی بہن ڈروائن کر رہی تھی جو بول نہیں سکتی تھی پر تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی یار آیا ہے جیسے ہی جب وہ پیچھے ملتی ہے تو وہاں ایک ولف تھا جسے دیکھ کر وہ پیچاری کافی ڈڑ گئی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی تو ظاہر ہے جن لاکر مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی پر جب وہ گور کرتی ہے وہ اس کی آنکھوں میں تو اسے سمجھ لگتی تھی کہ یہی بہن تھیلی ہے وہ اس یعنی تھیلی بھی جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو رک جاتی ہے پر پیچھے سے اس کے ڈیٹ آ گئے تھی جو اس پر حملہ کر دیتی ہیں پھر وہ اسے پچھلی کے چھٹکے لگا کر اپنے بیٹی کو لے کر باہر آ گئی تھی اور چمدی سے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں پر ان سب میں انہیں چوٹ لگ رہی تھی تو وہ ٹھیک سے گاڑی بھی نہیں چلا پا رہے تھے وہ پہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا تھیلی کی بہن گاڑی سے نکل کر چھپنے کے لیے چلی جاتی ہے تب تک ولف بھی یہاں آ گیا تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے اس ڈانگ کے بہت سارے لوگ بھی آ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ولف یانی تھیلی ان سب کو دیکھ چکی تھی وہ بہت سارے لوگ تھے اسی لیے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہیں جس سے لوگ در کر بھاگنے لگتے ہیں پر یہاں اس نے بہت سارے لوگوں کو مار کر کھا لیا تھا اور ہر طرف کھونی کھون پھینا ہوا تھا اب تب ہی ادھر تھیلی کی بہن آ جاتی ہے کیونکہ اسے اپنی بہن کو ایسی دیکھ کر کافی تو کھو رہا تھا وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس جانے رکھتی ہے وہ اسی آنی تھیلی کہ بلکل سامنے کھڑی ہو کر اشاروں سے وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہارا خیال رکھوں گی پر اتنی یہ دیر میں اس کی مام اور ڈاکٹر بھی یہاں پر آ گئے تھے موقع دیکھتے ہی وہ ولف پر تیرکھا شوٹ کرتے ہیں جس سے وہ مرتی تو رہی پر زخمی ہو گئی تھی اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ ایک سٹور میں جا کر چھک جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی پر تو بھی اچانک گاڑی کی تیز روشنی آتی ہے جس میں دراصل وہ بڑھا آدمی تھا جو اس ولف کو مارنے کے لیے وہ گاری سے اس پر حملہ کرتا ہے اسے ٹھوک کر وہ گاری سٹور کے اندر کسا دیتا ہے جس سے اسے خود کو بھی کافی چوٹ لگتی ہے وہ زخمی ہو کر وہیں پر گر گیا تھا اور تب تک یہاں ولف پی آ گئی تھی جو اسے بھی مار دیتی ہے اور پھر اپنی مام پر حملہ کرتی ہے وہ خود کو بچانے کے لیے کافی کوشش کر رہی تھی داکٹر بھی اس کی مدد نہیں کر پاتا کیونکہ وہ چیزوں کے نیچے دبا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں یکڑی کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اس درد کی وجہ سے وہ اپنے پاس پڑا ہوا انجیکشن بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا اب یہ سب کچھ تھیلی کے بہن بھی دیکھ رہی تھی تو حمد کر کے وہ وہی باہر آتی ہے اور وہ انجیکشن ویر ولف یعنی تھیلی کو لگا دیتی ہے جس سے وہ وہی گر کر پہ خوش ہو گئی تھی سینی دری کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم تھیلی کے مام کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنی بیٹی جو ولف پر نہیں ہوئی تھی بے خوش تھی اس کے سامنے رو رہی تھی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا وہ اس سے معافی مانگتی ہیں پھر وہ خود خود سنبھالتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ میں اسے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی جن لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہوں وہ پھر سیلور گولی کو اٹھا گن میں ڈال کر اس کے پاس کرتی ہیں پر یا ہم یہ نہیں دیکھ پاتی کہ اس نے اپنی بیٹی کو مایا تھا یا نہیں جس کے بعد اگلے سین میں وہ ایک سیلور گولی کو تھیلی کے تصویر کے سامنے رکھتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے تھیلی کو گولی نہیں ماری تھی یہ کہانی ادھر ہی ختم اچھا دی ہے